بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا محضبان اصدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اصدباسشتی آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر ہوں کہ کیسی ہم آئل گھی کا بزنس کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بھائی جان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں اباؤ اجداد کا یہ بزنس ہے تقریباً کوئی پچیس تیس سالوں سے تو ان سے بزنس کی جو کامیابی کے راز ہیں وہ جانے کی کوشش کریں گی انہوں نے مارکیٹنگ کیسے کی کیسے انہوں نے ڈیلرشپ یا ڈسٹریبیوٹرشپ لی یہ ساری باتیں بہت سارے کوئسچن ہیں اس بزنس کے حوالے سے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ آج سارے قلیر ہو جائیں گے اسلام علیکم سر واریکم اسلام سر کیا حال ہیں الحمدلہ سر طبیعت ٹھیک ہے اللہ کرم سر کیا نام ہے آپ کا عثمان محمد عثمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کتنے ٹائم سے آپ آئل گھی کا بزنس کر رہے ہیں یہ بزنس ہمیں انہیرنٹلی ملا ہے تو ہمیں اس میں انوال ہوئے تقریباً سات سال ہو گئے ہیں لیکن یہ ہمیں کرتے ہوئے تقریباً ہم سنس نائنٹین سکسٹی سکس سے کر رہے ہیں یہاں پر اپنے اسی علاقے میں تقریباً تیس چالیس سال ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں سر جب آپ نے یہ بزنس ٹارڈ کیا تھا تب آپ کا کیا پروسیجر تھا کمپنی نے آپ کو یہ ڈسٹیبیٹر شپ کیسے دی تھی اور آپ کے پاس کونسی مطلب کمپنی کی کونسے آئل کی ڈسٹیبیٹر شپ ہے آلماس ٹونٹی فائی ویئرز اگو ہمیں یہ ہمیں ڈسٹیبیشن ملی تھی شما بناس پر تھی جو کہ ہمارا لوکلی بیسٹ برینڈ ہے جس کو ریسنڈلی انہوں نے نیشنلائز کیا ہے تو ٹونٹی فائی ویئرز اگو ہم نے اس سے پہلے اسی ڈسٹیبیشن آصل کی تھی اور یہ ہمارے علاقے میں نیو انٹرینٹ تھا پہلکل نیو لی تو آہستہ آہستہ اس کو میرے والدین نے سٹرگل کیا اس کو معروف کیا یہاں پہ اس کا تعروف کروایا اور یہ ایک مشہور اپنے علاقے کا برینڈ بن گیا مانگتا ہے جا کے بائی نیم اس کا نام شمہ بناس پرتی ہے اور یہ ملتان میں اس کی کمپنی بیسٹ ہے اچھے سر آپ کے پاس تھرو اوٹ یہی شمہ چلی آ رہی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آئل گھی کی آپ کے پاس جسی بیوٹرشپ اس سے پہلے بھی ہم گھی بیچتے تھے لیکن وہ گھی پہلے اس وقت گھی کی اتنے برینڈنگ نہیں ہوتی تھی چب سے پہلے صرف ایک ہی گھی ڈالڈا ہوتا تھا جس کی برینڈنگ چلتی تھی لیکن یہ اب ریسنٹلی آہ مطلب آج سے پچیس تیس سال پہلے ہی برینڈز مزید انوالو ہوئے لوکل پنجاب برینڈ لیکن آہ نارملی برینڈ نہیں ہوتے تھے ہم گھی کا کام کرتے تھے وہ ایک روز بناس پتی ہوتا تھا اور جی سی پی گورنمنٹ کا گھی آتا تھا اس طرح کے برینڈز ہوتے تھے جو کہ ویل ناؤن نہیں ہوتے تھے گورنمنٹ کے ہی ڈیوائیڈڈ کی ہوئے تھے ہمیں لوگوں کو ڈسٹیبیشنیں دی ہوتی تھی سب سے دائی پاپلر جی سی پی ہوتا تھا تو اس کے بعد پرائیوٹ کمپنیز آ گئیں پرائیوٹ کمپنیز انوالو ہو گئیں انہوں نے اپنے گھی بنانے شروع کر دیئے تو شما بھی ایک نیو انٹرنٹ آیا تو ہم نے اس کو چوز کیا ہمارے علاقے میں شہواز تھا صرف یہی بکتا ہوتا تھا تو شما بھی ہم نے والدین نے سٹرگل کی اور اس کو ایک پاپلر برینڈ بنا دی اپنے علاقے میں میتر ہو گیا سر کتنے سال ہو گئے آپ کو شما کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے ابھی آپ کو بتایا ریسینڈلی ہمیں کہ پچیس سال ہوگے اس کو ہم نے ڈسٹیبیشن لیا ہوئے تو سٹارٹ آف تا کمپنی ہم نے اس کو اسی وقت ہی چوز کیا جب یہ نیولی نیولی انٹر ہوئی مارکیٹ میں تب آپ بھی انٹر ہو گئے اس بزنس میں یہ ایکچولی ان کا برینڈ مانسیرہ میں بھی چلتا ہے مانسیرہ میں ان کی فیکٹری ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہے وہاں پہ بکتائش ہم ہے تو جنوبی پنجاب میں انہوں نے ایک بنایا کراچی میں بھی ان کی ایک اپنی پروڈکشن ہے تو ہم ملتان سے بائے کرتے ہیں ملتان سے ہماری عید کے ساتھ اپنا اسوسییشن ہے سر جب آپ نے کمپنی سے ڈسٹیبیٹرشپ لی تب کمپنی نے آپ سے کیا سیکیورٹی لی کیا چارج کی اور کتنے کا ڈرافٹ بغیرہ بنوایا اس وقت ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن تھا کیونکہ ہم نے ان کی اپنا گھی بنانے کے لیے ہم نے اس مل کو آؤٹسورس بھی کیا تھا تو ہماری ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن کے باعث ہم سے تو کوئی سیکیورٹی بغیرہ نہیں لی انہوں نے نہ ہی اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی ہم نے ایسے ہی سٹارٹ لیا اور گھی لیتے رہے کبھی پیسے پہلے دیتے رہے کبھی پیسے بعد میں دیتے رہے تو اس طرح اس کا کوئی سٹارٹ کرنے میں ہمیں مسئلہ نہیں آیا سر یہ بتائیے گا کیا آج بھی کمپنی کسی کو ڈسٹیبیٹرشپ دیتی ہے جی کمپنی بالکو دیتی ہے ایک کمپنی اگر اس نے مارکٹ میں سسٹین کرنا ہے تو اس کو اپنی مارکٹ کو مارکٹ شیئر کو بڑھانا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ کمپنی کی پالیسیز ہیں جہاں پر کمپنی نے پہلے ایک لوگ مطلب ان کو ڈسٹیبیوٹ کیا ہوئے کوئی ایک اپنا ڈسٹیبیوٹر الارٹ کیا ہوئے کوئی ایجنٹ بنایا ہوئے تو اس کو وہ گھی دے رہے ہیں تو اس جگہ پہ وہ نیو انٹرنٹ کو الاؤ نہیں کریں گے یا ایک ایک ایریا ڈیوائیڈ کر دیں گے اس ایریا سے باہر وہ کسی کو دے سکتے ہیں اس ایریا میں نہیں دے سکتے تو نیو انٹرنٹ کو وہ الاؤ کرتے ہیں لیکن سیم ٹیریٹری میں نہیں جس میں آلریڈی ڈسٹیبیوٹر اویلیبل ہے بہتر ہو گیا سر یہ بتائیے گا کہ کیا آج کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی ڈسٹیبیوشن ہے بندہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو کیا کمپنی دوسرا بندہ ہائر کرے گی بلکل کمپنی دوسرا بندہ ہائر کرے گی اگر اس میں پالیسی ہے اگر کمپنی خود بزنس کو کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ سے ڈسٹیبیوشن نہیں رکھنا چاہتے کوئی بھی کلیشز آ سکتے ہیں تو اس میں اگر کمپنی کے انڈ سے ہوگا تو کمپنی ہمیں مارکٹ سے پیمٹ ریکاور کروا کے دے گی جو ہمارا کریڈٹ ہے جس جس کے طرح ہم نے ان کے ساتھ تیہ کیا ہوگا کہ ہم مارکٹ میں اتنا انویسٹ کرتے ہیں تو اگر ہم خود سے چوائز کریں گے کہ ہم آپ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے تو کمپنی کے اوپر کوئی لائیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن کرے پیمٹ وغیرہ جو ہم نے سکیورٹی میں دی اگر کوئی نیو انٹرنٹ نے دی ہو ہم نے تو نہیں دی لیکن کوئی نیو انٹرنٹ نے اگر دی ہو تو اس کے لیے کمپنی لائیبل نہیں ہوگی کیونکہ ہماری خود کی چوائز ہے ہم اپنے پیازے خود ہی ریکاور کریں گے صحیح ہو گیا بہتر ہو گیا اچھے سر یہ بتائیے گا کہ اس بزنس میں کوئی لائس کے چانسز ہیں بزنس ہوتی ایسی چیز ہے جس میں لائس بھی ہو اور پروفٹ بھی ہو اگر کوئی لائس اور پروفٹ کا میٹر ہی نہیں ہے بیچ میں تو وہ ایک حلال بزنس کی ہمارے اسلامی ریلیجن وہ ہوتا ہی نہیں ہے تو لائس اس میں کیا ہے لائس میں اس میں ہے کہ یہ ہمارا بزنس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے اس میں آئل ریلیٹ کرتا ہے جو کہ ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے پاکستان میں آتا ہے تو جس کے باعث اس کی مارکیٹ فلکچویٹ کر دی رہتی ہے اگر مارکیٹ ڈاؤن وڈ جائے تو لائسز پاسیبل ہیں اور اپورڈ جائے تو لائس اپنا انکم انکریز کر سکتی ہے لیکن جو یہ لوکلی برینڈ ہے تو یہ ایک ایسا برینڈ ہے یہ مارکیٹ میں اتنی تیزی سے والٹائل نہیں ہوتا یہ مارکیٹ میں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی سے پرائسز انکریز کر رہے ہیں تو اس میں اثر انداز ہوتی ہیں ا Otherwise مارکیٹ میں اتنی تیزی سے involved نہیں ہوتا جس طرح لوکل ایک عام گھی کا برینڈ ہوتا ہے جو برینڈ نہیں ہوتا عام گھی ہوتا ہے کسی بھی نام سے بھی بھک سکتا ہے وہ کراچی سے آتا ہے اور اس میں رسک فیکٹر زیادہ ہے لاؤسز کا اس میں رسک فیکٹر کم ہوتا ہے کمپنی اس مارجن گیپ کی باعث اس کو ریٹ کو پرائسنگ کو بڑیہ سٹیبل رکھتی ہے صحیح ہو گیا بہتر ہو گیا سر ماشاء اللہ آپ بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اچھے سر اس بزنس کے لیے ایک تو یہ بتا دیں کہ مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے دوسرا پاکستان میں نیشنل لیول پہ جو برینڈ کام کر رہے ہیں حبیب ہو گیا ڈالڈا ہو گیا تو آپ نے ان کی رسیبیشن کیوں نہیں لی اسی شمہ کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا میں آخری سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں یہ والا جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے شمہ کو چوائز کیوں کیا جب ہم نے شمہ چوائز کیا تھا تو ہم نے ہمارے پاس اتنے آپشنز اویلیبل نہیں تھے لیکن ہمارے پاس ایک ویسے ہی ہمارا ان کے ساتھ ایک ریلیشن تھا جس کے باعث انہوں نے کہا ہم بیجتے تھے دوسرے گی بیجتے تھے عام گی بیجتے تھے جس کو آج کل کے دور میں عام گی کہتے ہیں اس وقت کے دور میں وہ گورنمنٹ کا گی ہوتا تھا جی سی پی اور ہر علاقے میں وہ ہی گورنمنٹ کے نمائندوں کے ذریعے گورنمنٹ کے سب ڈسٹیبیوٹرز کے ذریعے بیچا جاتا تھا تو ہم نے شمہ کو چوز کیا ایسے پرائیوٹ برینڈ اور کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن تھا تو ہم نے اس کو چوائس کیا اور ہم نے آہستہ آہستہ اس پہ محنت کی اور ہمیں ریٹان آنا شروع ہو گیا تو ایک تو چیز یہ نیشنل برینڈ کو چوز نہ کرنا نیشنل برینڈ ہمارے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے میں جیسا فیڈ بیک آپ کو پاسیبل ہے اب ویسی چیز لے کے آنگے ہم علاقے میں نیشنل برینڈ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے نیشنل برینڈ اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ پورے ملک میں آویلیبل ہوتا ہے لائک ہم ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایڈبرٹائز ہوتا ہے یہ شما ہے یہ پورے پاکستان میں ہر ایک جگہ پر آویلیبل نہیں ہے پیپسی کوک ایک ایسے برینڈ ہے یہ پاکستان میں کسوے میں گاؤں میں بھی آویلیبل ہے یہ ہیں نیشنل برینڈ نیشنل برینڈ کو اس کی پرائسنگ زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے علاقے میں زیادہ مہنگا گھی خریدنے کی اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے یہاں پر اس لیے تو ہم ہم نے لوکلی بیس برینڈ اس میں فروایت بھی بہت سارے ہیں مال فوری گھی جو ہے آویلیبل ہے آپ آرڈر کرتے ہیں فور آر، تھری آر، فائیو آر، سکس آر آپ کے پاس سٹاک آپ کے گھر میں اب نیشنل برینڈ ایک برینڈ ہے وہ ایک جگہ پہ بڑا ہے کراچی میں اس کی فیکٹری ہے جا اس کی ڈیسٹرویشنز آہ ریجنل ڈیسٹرویشن سینٹر بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے ان کا پروسیجر ہے انوال ہے آپ گھی آرڈر کرتے ہیں وہ کمپنی سے اپروو ہوتا ہے پیمٹ جاتی ہے بڑا فوربل ایک پروسیجر ہوتا ہے آپ اس پروسیجر کو آہ سالو کرنے کے بعد آپ کی لوڈنگ ہوتی ہے آپ کے بعد مال آتا ہے آپ کو سٹاک کی بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے تو بی ویری سیف اینڈ پہ تو اس لیے لوکلی برینڈ سوٹیبل ہوتا ہے ایک سٹارٹ کرنے کے لیے بزنس صحیح اچھے سر یہ اس چھوٹی سی ایک اور کوئیسٹن پہلے بھی میں نے آپ سے کیا تھا اگر ہم نئی نئی ڈسٹریبیشن لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں سے مارکیٹنگ کیسے کریں ان کو کیسے ملیں کیونکہ آپ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے اس حوالے سے تھوڑا سا گائیٹ کر دیں گے مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرنے کے لیے اس کاروبار میں سب سے زیادہ بڑا رولنا کمپنی کے انٹ سے ہوتا ہے اگر کمپنی جو ہے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتی تو آپ مارکیٹنگ نہیں کرتے کیونکہ اس میں یہ ایک نیسیسٹی کا آئٹم ہے نیسیسٹی کے آئٹم میں پروفٹ مارجن کم ہوتا ہے آپ گھی کا بزنس ہے چاول چینی ایک ایسے آئٹم ہے جس پہ پرائسنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے اور بڑا ہائیلی سٹکٹ ہی مینج کرتے ہیں اس کو تو پاکستان میں تھوڑا سا ایشو ہے لیکن یہ پھر بھی مینج کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے جو پرائسنگ کی وجہ سے اس میں مارجن گیپ اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک ڈسٹیبیٹر اپنے انڈ سے اس میں انوالو ہو کہ مارکیٹنگ ہائیلی مارکیٹنگ نہیں کر سکتا تو مارکیٹنگ ایڈورٹیزمنٹ آپ کو کروانی ہے تو کمپنی اس میں سپورٹ کرتی ہے مطلب کمپنی مارکیٹنگ خود کرتی ہے کمپنی بل بورڈز لگاتی ہے کمپنی شاپ کیبرز کی بورڈ شاپ کیبرز کے بورڈز لگاتی ہے انہیں کی رنگز دیتی ہے ان کو اپنا وال کلاکز دیتی ہے مطلب ڈیفرنٹ اور چیزوں کے انسینٹیوائز کرتی ہے لائک آپ اتنا ٹارکیٹ مال کا اٹھائیں گے تو آپ کو انسینٹیو دیں گے آپ اتنا کریں گے تو ان کی مارکیٹنگ اس انداز سے ہوتی ہے کہ یہ آپ نے شاپ کیبرز کو انسینٹیوائز کرتے ہیں جس کے باعث شاپ کیبر اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ مال خریدتا ہے اور بیجتا ہے اور شاپ کیبر خود ہی کلائنٹ کو کنوینس کرتا ہے تو نیشنل برینڈز میں یہ نہیں ہوتا نیشنل برینڈز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پل تھو سٹریٹیجی کے اگینس چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں کلائنٹ کو پول کرتے ہیں کلائنٹ کو پول اس سے انداز سے کرتے ہیں کہ ہیوی ایڈویٹیزمنٹ ٹی وی پہ کرتے ہیں موبائل پہ میسیجز کرتے ہیں چیزوں کو انسینٹیوائز فر دا پبلک کرتے ہیں پبلک کے لیے آپ یہ چیز لیں گے آپ مجھے ہمیں وہ اس کا ریپر بھیجیں ہم قرآن دازی میں ڈالیں گے ان چیزوں ڈبوں میں کرنسی نوٹس رکھ دیتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کوپن اس کو سکریچ کریں گے تو آپ کئی نام نکلائے گا تو وہ چیزوں کو کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ریجنل برینڈ جو ہوتے ہیں یہ شاپ کی پر کو اٹریکٹ کر کے انسینٹیوائز کر کے ان کی مارکٹنگ شاپ کی پر سے لیے ہوتی ہے تو ان کی مارکٹنگ اس میں ہیوی مارجن ہے اس میں لو مارجن ہے لو مارجن میں آپ کے پاس ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ ہائیلی مارکٹنگ کریں تو اس کا مارکٹنگ کا طریقہ یہ ہے اچھے سر یہ بتائیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹر شپ جو گھی کی ہے اس کی رینج کہاں تک ہوتی ہے کہ تقریبا کوئی ہے ایڈیا لوکل برینڈ جو ہوتے ہیں سو دو سو کلومیٹر کی رینج میں اپنا برینڈ بیچ رہے ہوتے ہیں سر آپ کی کامیابی کراس ہمارے والدین کی سٹرگل ہے ان کی دعائیں ان کی ڈیڈیکیشن ہے کام کے ساتھ انہوں نے بہت سنسیر ہو کے اپنے کام کو کام سمجھا انہوں نے اپنے کام میں وقت دیا انہوں نے کلائنٹ کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا ان کے لئے بنیفیٹس لے کے آئے جب آپ اپنے ی glance کے لئے لے 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 کاتے ہیں اور اپنے لیے بینیفیٹ دونوں کے لئے بینیفیٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے تو اگر آپ اپنے ہی بینیفیٹ کے لئے کریں اور کلائنٹ کو چھوڑ دیں اپنے کستمر کو تو آپ کا бизнес نہیں کرے گا کیوں کے اس میں دعائیں شامل نہیں ہیں برکتیں شامل نہیں ہیں تو آپ نے ان کے لئے بھی اچھا ہو چاہا ہمارے لئے بھی اچھا زوچا تو سر میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو ارننگ میں کمفرٹ ہو تو آپ پہلے جو ہے نا کسٹمر کو دیکھیں کہ کسٹمر کو کتنا کمفرٹ مل رہے ہیں کسٹمر کو ہم کسٹمر کو کیا دے رہے ہیں نہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا مارجن ملے گا ہمیں کتنا پرافٹ ہوگا ہے میرا بزنس میرے پاس کسٹمر نہیں آ رہا اپوزائٹ کی پاس کسٹمر جا رہا ہے وہ میرے کمپیٹیٹر کے پاس جا رہا ہے میں تو رول گیا میں تو مر گیا لیکن جب ہم کسٹمر کو ہی کمفرٹ دیں گے دین وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا بلکل ایسے یہ کسٹمر کو اگر آپ اچھا بیہیو کریں گے کسٹمر کو اچھی سرویسز دیں گے کسٹمر کو ریلیکسیشن دیں گے ان فارم آف کریڈٹ ان فارم آف گوڈ بیہیویر تو آپ جب اس طرح ان کے ساتھ پیش آئیں گے لینینڈ رہیں گے ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیں گے اور ان کو مارکنگ کرنے میں ان کی سپورٹ کریں گے کمپنی سے ان کو سپورٹ لے کے دیں گے وہ کمپنی کو کمپنی کرے گی ان چیزوں کو کلائنٹس کے لیے ان کے اینڈ کنزیومر کے لیے انسینٹیوائز کرے گی تو آٹومیٹکلی برینڈ کلک کرے گا اور اٹریکٹ کرے گا لوگ خریدیں گے صحیح ہو گیا سر ایک ڈسٹیبیوٹر شپ جب اگر ہمیں ملتی ہے مطلب ملتان صحیح ملے کہ ہمیں وہاں جانا پڑے گا وہاں ان سے شما آئل والوں کا آفیس ہوئی ہے جی شما گی کی وہاں پر فیکٹری ہے صحیح ہو گیا اچھا ہمیں وہ دیتے ہیں ڈسٹیبیوٹر شپ تو کیا ہمیں کتنے کتنا ڈرافٹ بنوائیں گے پہلا ڈرافٹ ہمارا کتنے کا ہوگا آپ کے آئیڈے کے مطابق یا آئیپ کے تجربے کے مطابق ایک نیو انٹرینٹ کے لیے کمپنی بھی تھوڑا سا ڈرک کے کام کر رہی ہوتی ہے کہ جی ہم اس کو کریٹ دے دیں گے تو کہیں یہ ایک دفعہ مال لے کے غیبی نہ ہو جائے صحیح تو ایک نیو انٹرینٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا تو بھی سیف اینڈ تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس سے کہتی ہے کہ جتنا آپ کو مال چاہیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں ان ون ٹن آپ اس سے دگنا مال ہم سے لے کے جائیں تاکہ ان سٹاک آپ کے پاس بھی اویلیبل ہو اور آپ مارکٹ میں بھی دے سکیں اویل کروا سکیں تو آپ سے وہ ایڈوانس پیمنٹ لے گی تو اپروکسی میٹلی ایک گھی کی گاڑی کے لیے ٹو میلین روپیز چاہیے ہوتے ہیں اپروکسی میٹلی اتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں جس میں ایٹ تھرٹی فائیو کارٹنز ہوتے ہیں اور اس کو آپ سیل کرتے ہیں یہ ان کیجیز دس ٹن ہوتا ہے دس ہزار کیجی سٹین تھاؤزن کیجی ہوتا ہے صحیح ہوگی ہے سر ایک گاڑی میں ٹو میلین کے ایک گاڑی آئے گی اس میں گراس پروفیٹ اور نیک پروفیٹ کتنا ہوگا آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق ایک گاڑی کا تو آپ ماشاءاللہ کام کر رہے نا آپ کو پتا ہوگا جی اس میں ایکچلی ہم ایک گاڑی کا تو نہیں کر رہے تھوڑا زیادہ کر رہے ہیں لیکن ایک گاڑی میں پروفیٹ جو ہے پروفیٹ ریشو تقریباً ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ گراس پروفیٹ ہوتا ہے باقی آپ کو وہ اوپر کے کچھ پروفیٹ مزید بھی ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے ایکسپینسز میٹ کرنے کے کام آتا ہے مطلب یہ نیکٹ پروفیٹ ہمارا ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ میں بھی آپ کے سم ٹائم ایکسپینسز میٹ نہیں ہوتے تو آپ کو ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ میں جب آپ کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہوتے یہ بھی بیچ میں چلا جاتا ہے لیکن اس بزنس میں ٹرنوبر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اچھا مارجن بچ جاتا ہے مارجن اچھا ہو جاتا ہے سر ایک گاڑی میں تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ بچ جاتے ہیں نہیں بچتے تقریباً آئیڈیا جاتے ہیں ہمارے ویورز کو تقریباً میں نے آپ کو بتایا ہے ٹو ملین کی ہے ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ آپ بنا لیں تو تقریباً میں آپ کو کلکولیٹ لائک جی جی اس میں ففٹی تھاؤزنڈ بنیں گے ففٹی تھاؤزنڈ روپیز گراس پروفٹ آئے گا آپ کا تقریباً ایک گاڑی سے گراس پروفٹ آئے گا جس میں آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر میٹ کرنے علاوہ ہے اچھا سر اس میں تقریباً ہم ایک مہینے میں کتنی گاڑیاں تقریباً نکال جائیں گے آپ کے مارکٹ سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا مارکٹ سائز کتنا بڑا ہے آپ کے مارکٹ اگر ایک لاکھ کی عبادی میں بیٹھے ہیں تو اس میں کتنے کتنے برینڈز ہیں سیلر ہیں کتنے انٹرینٹ ہیں کتنے مارکٹ شیئرز ہیں آپ کے آپ نیو انٹرینٹ ہیں تو آپ کے لیے ایک گاڑی دو گاڑی بیچنا سٹارٹ بڑا سٹرگلنگ ہوگا اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کا مارکٹ سائز میں آپ کا مارکٹ سیٹ آل ریڈی ہوگا بیس پرسنٹ ہوگا تیس پرسنٹ ہوگا جی تو چالیس پرسنٹ ہوگا تو آپ کو اس میں سیل اپنی انکریز سیلنگ انکریز کرنے دیکریز کرنے میں پرابلم نہیں آئے گی تو اس لیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مارکٹ سائز کتنا ہے اور آپ سر ایک تحصیل تحصیل لیول کا آئیڈیا بتا دیں کہ تحصیل اور سب تحصیل میں ہم کتنا مارجن کم آ سکتے ہیں ہماری مارکٹ جو ہے تو اس میں تو بہت سارا ایک ازار ٹن تک مال بھی سکتا ہے لیکن اس میں مارکٹ شیئر مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کا ہے تو اگر آپ نیو لی آتے ہیں تو آپ ہیوی انویسمنٹ سے آتے ہیں تو آپ مارکٹ سائز کیپچر کر سکتے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں مطلب میں اس کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں گے دی ایکزیکٹلی بتا دیں میں انٹری آؤں تو میں ایک گاڑی بھیجے ہوں سر ایک رف آئیڈیا بتا دیں ہمارے ویورز کو ایزے موٹیویشن کے اس بزنس میں ہمیں مہانا کتنا ارن ہو سکتا ہے رفلی آئیڈیا دیکھیں اس میں آپ کو ارن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آپ کی انویسمنٹ پر آپ ایک گاڑی لے کے آتے ہیں ایک گاڑی کا ٹرنوور ایک بیس لاکھ روپے کی ایک گاڑی ہے اگر آپ بیس لاکھ کی تین گاڑیاں بیچتے ہیں تو تین گاڑیاں گھی کی بیچیں گے تو ڈیڈ لاکھ روپے آپ کمائیں گے اور ڈیڈ لاکھ میں سے آپ نے اپنا ایکسپینڈیچر میٹ کرنے آفیس ایکسپینسز ہوں گے آہ ایکٹری سٹی ی ڈیٹی بیلز ہوں گے اور ایکسپینسز آ جائے گا اس میں اور بھی ایکسٹر دیکھیں یہ ہیں فیکس ایکسپینسز آپ آہاتھ گاڑی اور آپ کا اور اوور ایٹ جو آپ نے ایمپلائی رکھا ہے وہی رہن ہے پارس پرافیڈ مارجن بڑھے گا یہ ایمپلائیز ایکسپیٹی اور یوٹیلٹیز یہ جتنے بھی ایکسپینڈیچر ہیں یہ ایک حد تک فکس ہوتے ہیں اسے کہہ دے فکس اوور ایٹ ایک لیول سے جب آپ انکریز کرتے ہیں لائک آپ فیفٹی ٹن سیلنگ کر رہے ہیں اب ہنڈرٹ ٹن سیل کرنا شروع کر تو ایک 50 تن تک آپ کے expenditure وہ ہی رہیں گے آپ 50 سے اباب جائیں گے تو آپ کے expenditure variable ہو جائیں گے تو وہ ایک 120 130 تن تک آپ کے وہی رہیں گے پھر اُس کے بعد ایک ایک example کے ہے پانچ employee آپ نے رکھے ہیں یا ایک employee رکھا ہے پانچ ٹرن پچاس ٹرن کے مال کو بیچنے کے لیے وہ enough ہے پچاس سے اوپر جائیں گے تو اس کی ایک پاور ہے انسان کی وہ اس سے بڑھ جائے گا تو پھر اس کو آپ کو ایک اور رکھنا پڑے گا تو اس طرح کے ایکسپینڈیچر آپ کے باقی گھی اس کا مارکٹ جو برینڈنگ لوکل برینڈ ہوتے ہیں وہ یہ ایکس میل نہیں سیل کرتے اس کو مطلب اس کی پونچ پہ مال دیتے ہیں جس کی جس جگہ پہ ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے اس کو اس کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا اس کو مال اتروانے کی سرپیمنٹ دینی پڑتی ہے اسے آن وڈ اس نے مطلب ڈیلیوری کمپنی کرتی ہے ڈیلیوری کمپنی کرتی ہے ڈیلیوری چارجز کمپنی پہ کرتی ہے اس کے انکم آپ کہہ رہے ہیں نا انکم ڈیپینڈ ہی کرتی ہے آپ کی سیلنگ پہ اگر آپ تین گاڑیاں سیل کر جاتے ہیں تو ڈیڑھ ایک لاکھ تک بن سکتے ہیں بلکل بلکل اور یہ ایک نیسیسٹی کا آئٹم ہے یہ اس کا ٹرن آور بہت زیادہ ہے آٹھ سو پہنتیس کارٹن ہوتے ہیں گاڑی میں آٹھ سو پہنتیس کارٹن کچھ بھی نہیں ہوتے یہ ایک دن میں دو دن میں تین دن میں سیل ہو جاتے ہیں تو آپ دن آپ مہینے میں اگر دس گاڑیاں بیچتے ہیں تو آپ اچھا پہنچ لاکھ پر کمالیں گے حس کی کمائیں گے لیکن انویسٹمنٹ کتنی ہوگی مارکن میں آلریڈی برینڈ آویلیبل ہیں ان کو آپ کو ان کے لیے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے سے کچھ پیسہ ان پر انویسٹ کرنا پڑے گا تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ درکار ہے اس میں لیکن لیکن پروفیٹیبل بزنس ہے نیسیسٹی کا آئٹم ہے کوئی دنیا میں کاروبار بند ہو جائے جی چاول آٹا چینی کریانا آپ نے ریسنٹلی کرونا کے انسیڈنٹ میں دیکھا کریانا میڈیکل سٹور ہسپتال یہ بند رہی ہے اور گروسری آئٹم سارے چلتے رہے ہیں ماشاءاللہ سر تینکیو آپ نے ٹائم دیا ہمارے ویورز کے لیے ماشاءاللہ اور آپ نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا تینکیو تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت ہی اچھی باتیں کہ میرے خال میں کوئی کوئی کوئیسٹن رہ نہیں گیا اس حوالے سے کہ ہم ان سے کریں بہت ہی اچھے سے ماشاءاللہ انہیں گائیڈ کر دیا ہے امید کرتا ہوں کاروباری حوالے سے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویروز ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم